سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا اسپال ہے میں ہوں محمد شوکت آئیے ناظرین دن بھر ہی خبروں پر مشتمل ہمارے اسخواہ سے بلیٹن بڑھاتے ہیں ایک سر سری نظر ایل پی جی سیلنڈر کی قیمتوں میں پھر ایک مرتبہ کمی ہوئی ہے لیکن یہ گھرے لیو ضروریات کے لیے استعمال ہونے والے سیلنڈر کی قیمت نہیں بلکہ یہ کمرشل گیس سیلنڈر ہیں انیس کلو کمرشل گیس کے قیمت ہر ماہ کی طرح اس بار بھی سرکاری آئل اینڈ گیس مارکٹنگ کمپنیوں کی جانب سے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ایل پی جی سیلنڈر کی قیمتوں میں بہتر روپے کی کمی آئی ہے یہ تیسری بار ہے کہ انتخابی عمل شروع ہونے کے بعد ایل پی جی سیلنڈر کی قیمت میں کمی آئی ہے حالت نشے میں چار افراد نے کار اور ٹو ویلر جانے والوں کو سر ایام سڑک پر نشانہ بناتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا تیلنگانہ کے دلے سیدی پیٹ کے دوباگ ٹاؤن میں یہ واقعہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق دوباگ کی رنگامہ وندیر کے قریب ان افراد نے حالت نشے میں ٹو ویلر اور کار کو رکھتے ہوئے ان میں جانے والوں پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا ساتھ ہی کار کو نقصان بھی پہنچایا اس واقعہ میں کار میں سوار ویشنو اور محمد رشید کے علاوہ دیگر زخمی ہو گئے اس بات کی شکایت پولیس سے کی گئی جس کے بعد پولیس نے حالت نشے میں یہ واردات انجاب دینے والے چار نوجوانوں کو حراست میں لے لیا پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ پرانی مقاسمت کے نتیجے میں یہ حملہ کیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملات دچ کر کے چھان بھی شروع کر دی اندر پردیش کے وزری علاوہ جگر مہنریڈی بیرون ملک دورے سے واپس ہو گئے وہ ہفتے کی صبح اپنی اہلیہ بھارتی کے ساتھ لندن سے واپس ہو گئے جہاں وہ اے پی میں انتخابات اور مصروف سیاسی سرگرمیوں کے بعد چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے ان کی واپسی پر گناورم ائرپورٹ پر یاستی وزراء وائس آر کانگریس کے ارکان پالیمان لیڈروں کارکنوں اور جگن کے حامیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا ائرپورٹ سے وہ تاڑے پلی میں واقعہ پین قیام گاہ روانہ ہو گئے پرانے شہر کے سنتوشنگر میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب مویشی تاجرین نے پولیس کی جانب سے غیر ضروری طور پر قربانی کے جانوروں کو ضبط کرنی کی کوشش کے خلاف حضرت کیا جمعہ 31 مئی کی رات ہوئے اس احتجاج کی وجہ سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی قبل ازی پولیس کی بھاری جمعیت ایری بازار کے علاقے میں پہنچ کر مویشی تاجرین کے قربانی کے جانوروں کو ضبط کرنی کی کوشش کی پولیس کے مطابق ان کے پاس جانوروں کے صحیح میڈیکل سیڈیفیکٹ نہ ہونی کی وجہ سے یہ کاروائی کی گئی اچانک پولیس کی بھاری جمعیت علاقے میں پہنچنے کے بعد بازار میں کچھ دیر کے لیے تناؤ کا ماحول دیکھا گیا اس دوران کل ہند مجلس سے تعدل مسلمین کے کارکن بھی بڑی تعداد میں یہاں پہنچ گئے انہوں نے تاجرین کے ساتھ مل کر پولیس کے روائی کے خلاف احتجاج کیا بادادہ مجلسی لیڈر مرزا رحمت بیک نے دیگر پارٹی رفعہ کے ساتھ سنتوشنگر پولیس ٹیشن پہنچ کر اور ڈی سی پی ڈی جانکی سے ملاقات کی اس موقع پر پولیس ٹیشن کے باہر پولیس کے روائی کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی تلنگانہ کے وزیریلہ اے ریونت ریڈی نے ہفتے کو گورنر سی پی رادہ کرشن سے ملاقات کی اور انہیں دو جن کو ریاست کی تشکیل کی دسویں سالگیرہ کی تقریبات میں مدو کیا سی ایم او کی ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ وزیریلہ ریونت ریڈی نے اپنے نائب ملو بٹی وکرمارکہ کے ہمرا رادہ بھون میں رادہ کرشن سے ملاقات کی اور دعوت نامہ پیش کیا ریاستی حکومت نے کہا ہے کہ ریاست کے دسویں یوم تازیس کی تقریبات دو جن کو بڑے پیمانے پر منقید کی جائیں گی اور اس تقریب میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی موجود رہیں گی حکومت نے سابق وزیریلہ کے چنجر شکراؤ کو بھی تقریبات میں شرکت کے لیے ذاتی دعوت دی ہے انڈیا بلوک کے سینئر قائدی نے ہفتے کو ایک ملاقات کی تاکہ چار جون کو ووٹوں کی گنتی کیلئے اپنی حکومت املی پر تبادلے خیال کیا جا سکیں اس میٹنگ میں ٹی ڈی ایم سی اور پی ڈی پی نے حصہ نہیں لیا کانگریس، سماجبادی پارٹی، سی پی آئی ایم، سی پی آئی، ڈی ایم کے، جے ایم ایم، اے اے پی، آٹ جی ڈی، شیف سینہ، یو بی ٹی اور ان سی پی شرط پوار کے سینئر قائدی نے ہفتے کی سی پہر کانگریس صدر ملکہ جن کھڑکے کی ریاج گاہ پر ملاقات کی اور بات چیت کی ٹی ایم سی کے سربراہ اور مغربی بینگال کی وزریالہ ممتہ بینرڈی نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گی کیونکہ ریاست میں انتخابات ہیں جبکہ پی ڈی پی کے سربراہ محبوبہ مفتی نے ذاتی وجوہات کی وجہ سے میٹنگ میں شرکت نہیں کی چننے سے ممبئی جانے والی انڈیگو کی فلائٹ کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے فلائٹ کریو میمبر کو ایک خط ملا جس میں تیارے کو اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی بم کی دھمکی ملنے کے فوری بعد سیکیریٹی ادارے الٹ ہو گئے اور معاملی کی تحقہ شروع کر دی سب سے پہلے انڈیگو فلائٹ میں سوار تمام مسافروں کو بحفاظت اتا لیا گیا اور فلائٹ کی تلاشی لی گئی ائرپورٹ پر تیارے کو الگ تھلگ کر کے مزید کاروائی کی جاری ہے یاد رہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جب کسی تیارے کو اڑانے کی دھمکی دی گئی ہو ایسی دھمکیاں پہلے بھی دی جاتی گئی ہیں جانکاری کے مطابق اب چننے سے مومبائی جانے والی انڈیگو فلائٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے ہفتے کے صبح تقریباً آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر مومبائی ہوای اڈے پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی انڈیگو کے عملے کے ایک روپن کو فلائٹ میں ایک نوٹ ملا جس میں رکھا تھا بم نہ اتریں آپ بم دھماکے سے اتریں اس کے بعد سنسنی پھیل گئی سیکریریٹی ایجنسیوں کو فوری طور پر اس کی اطلاع دی گئی مسافروں کو تیشدہ پروٹوکال کے مطابق بحفادت نکال دیا گیا انڈیگو کے اس تیارے کو ائرپورٹ پر الگ تھلک رکھا گیا ہے اس سلسلے میں مزید کاروائی کی جا رہی ہے لوگ صبح انتخابات کے لیے پولنگ کی آخری دن مغربی بنگال میں تشدد کے کئی واقعات پیش آئے جنوبی چوبیس پرگنا زلے میں ایک مشدل حجوم نے دو پولنگ سٹیشنوں پر دھاوا بول دیا ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ایک قریبی تعلاب میں پھیک دیا پولنگ ایجنٹس کو مبینہ طور پر بوتوں میں داخل ہونے سے رکنے کے بعد بد امنی پھٹ پڑی الیکشن کمیشن کے ایک اہلکار نے کہا کہ جن کو ریزر میں رکھا گیا تھا انہیں پانی میں پھیک دیا گیا ہم نے پریس آئیڈنگ آفیسر سے ریپورٹ طلب کی ہے لوگ صبح انتخابات کے ساتھوے اور آخری مرحلے میں اتر پردیش کی تیرہ سیٹوں سمیت آٹھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام صوبوں کی ستہ ون سیٹوں کے لیے ہفتے کی صبح سات بجے ووٹنگ شروع ہی ان نیشتوں پر ووٹر شام چھ بجے تک اپنا حق رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے اس مرحلے میں رائدہ ہنگان وزیراعظم نریندر موڈی مرکزی وزیر انوراک تھاکور سمیر کئی اہم شخصیات کی انتخابی قسمت کا فیصلہ کریں گے لوگ صبح کے آخری مرحلے میں ستاون سیٹوں کے لیے ووٹنگ جاری ہے جس میں پنجاب کی تمام تیرہ ہماچر پردیش کی چار مغربی بینگال کی نو بیہار کی آٹھ اڑیسا کی چھے جھارکنڈ کی تین اور چندگڑ کی ایک سیٹ پر بھی ووٹنگ ہو رہی ہے شام چھ بجے اس مرحلے کے پورا ہوتے ہی انیس اپریل سے پانسو تیریالی سیٹوں کے لیے شروع ہوئی سات مرحلوں کی میراتھان ووٹنگ کا عمل ختم ہو جائے گا ووٹوں کی گنتی چار جون کو ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا اس مرحلے میں کل دس اشاریہ چھے کروڑ ووٹر نو سو چار امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے ہندوستان کے کئی ریاستوں دہلی اتر پردیش، بیہار، راجستان، پنجاب، حریانہ، جھارکنڈ اور تیلنگانہ واندر پردیش سمیت کئی ریاستوں میں درجہ حرارت 45 سے 48 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا مہارا شاک ناکپور میں ایک آٹومیٹک ویڈرائی اسٹیشن میں چھے آون ڈگری سیلسیس کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے تاہم حال ہی میں دہلی میں ایک اے ڈیبلو ایس میں باون اشاریاں نو ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور مہمی موسمیات کے حکام نے اعلان کیا کہ وہ ریڈنگ کی تحقیقات کر رہے ہیں تیلنگانہ میں بھی درجہ حرارت 47 ڈگری سے تجاوز کر گیا ناقابل برداشت گرمی اور شدید درجہ حرارت کے بعض لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ملک بھر میں ایک ہی دن میں سنسٹروک سے ساٹھ سے زائد افراد کی موت واقع ہو چکی ہے صرف بیہار میں ہی تقریباً 32 لوگوں کی موت بھی ان میں دس سرکار ملازمین بھی شامل ہے جو الیکشن ڈیوٹی انجام دے رہے تھے تیلنگانہ کے زلے منچریال کے بھیمارم اور پیداپلی زلے کے کمانپور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری ریکارڈ کیا گیا بھدرادری اور کمانچریال زلے میں 46.9 ڈگری نلگنڈا زلے میں 46.8 ڈگری اور خمم زلے میں 6.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا حکام لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہن نہ نکلیں زلے رنگا ریڈی میں ایک شخص نے دسویں جماعت کی طالبہ کا جنس سے استحصال کیا جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی تفصیلات کے مطابق چیوڑا سے تعلق رکھنے والی دسویں جماعت کی طالبہ کو بہلا پھسلا کر صدرشن نامی شخص نے اس کے ساتھ جنسی زیادہ تکھی جنسی استحصال کے نتیجے میں طالبہ حاملہ ہو گئی طالبہ کے حاملہ ہونے کے بعد صدرشن نے اس کا حمل ساکت کروا دیا اور لڑکی کی طبیعت بگڑ گئی اسے علاج کیلئے اسپتال سے روجو کیا گیا لڑکی کے باپ کی شکایت پر مطالقہ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے معلوم ہوا ہے کہ ملزم صدرشن شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے حیدرباد سے تعلق رکھنے والی فلم اداکارہ کے ساتھ ریاست تمیلاڈو میں اجتماعی اسمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا اطلاعات کے مطابق تیس سالہ اداکارہ جس کا تعلق حیدرباد سے بتایا گیا ہے تمیلاڈو منتقل ہوئی وہاں وہ اپنے رشتداروں کے پاس رہتے ہوئے فلموں میں کام کر رہی تھی اس نے کافی نام دی کمائیا اس دوران اس کے رشتدار کہیں گئے ہوئے تھے کہ ایک فلم اداکار کے ڈرائیور اور اس کے تین ساتھیوں نے اداکارہ کے مکان میں داخل ہو کر اس کے ہاتھ پاؤں پاندھ کر موں میں کپڑا ٹھوز کر جنسی زیادہ تھی کی اس معاملے میں وہاں کی پولیس نے کیس درد کر کے چھانبی شروع کر دی وزیراعلا ریونت ریڈی نے سابق وزیراعلا کیچنر شکراؤ کو یومی تاسیز تیلنگنا کی تقریب میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے انہیں دعوت نامہ بھیجا ہے وزیراعلا ریونت ریڈی نے ذاتی طور پر دعوت نامہ تحریر کیا اور پروٹوکال کو ہدایت دی کہ وہ اس دعوت نامے کو کیسی آر تک اہجائے مشہیر محکمہ پروٹوکال وینو گوپال اور ڈائریکٹر اروین سنگھ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کیسی آر کو خصوصی دعوت نامہ حوالہ کریں جس میں ان سے دو جون کو دس بجے دن سیکندر آباد پر ایڈ گراؤنڈ پر منعقد ہونے والی تلگانہ یوم تاسیس کی سرکاری تقریم میں شرکت کریں جس پر کیسی آر نے مضبط رد عمل ظاہر کیا تو ناظرین سیاست ایکسپرس میں پھر حال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں سیاست ٹی وی پھلہ حال مجید اجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجویات کے اڈوانز ٹکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کم گھٹنوں کے درد کا شرکی آئلاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروہ انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹر پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مینان بخشلات رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکنگر حیدباد ملک کے لیے بہترین حکمران کی دعا اللہم لا تسلط علینا مل لا یرحمونا و لا یقافوک فینا اے اللہ ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں اور ہمارے بارے میں تجھ سے ڈرنے والے نہ ہو ترمیزی شریف